ایک دن ایک عورت اور مرد اپنا ایک مقدمہ لے کر کوٹ میں پہنچے جا جایا اور سماعت شروع ہو گئی پہلے عورت نے اپنا بیان دیا اور اپنے بغل میں کھڑے لاغر سے مرد کی طرف اونگلیوں سے اشارہ کر دیا کہ اس نے میری عبرو پر حملہ کیا ہے اور میری عزت خاک میں ملا کر رکھ دیا مرد نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے سچی بات یہ ہے کہ اپنی بکریاں بیچنے کے بعد میں پیسوں کی گنتی میں لگا ہوا تھا کہ اتنے میں یہ آئی اور پیسہ دیکھ کر اپنی نیت خراب کر بیٹھیں پھر اس نے مجھے دھمکی دینا شروع کر دی کہ اگر تم مجھے یہ پیسے نہیں دیتے تو میں تمہارے لیے بڑے مسائل کھڑے کر دوں جب میں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو اس نے رونا دھونا شروع کر دیا دونوں کا بیان سننے کے بعد جج اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا مگر اس کے باوجود اس نے کہا کچھ نہیں تھوڑی دیر کے بعد جج مرد کی طرف متوجہ ہوا اور غصے سے کہا کہ تم نے اس بیچاری پر حملہ کر کے اس کی عزت خاک میں ملا دی اور پھر میرے پاس جھوٹ کا پلندر لے کر آئے ہو خیریت اسی میں ہے کہ جو کچھ پیسے تمہاری جیم میں ہیں سب اس عورت کے حوالے کر دو ورنہ تمہیں حوالات کی نظر کر دیا جائے گا یہ سن کر ہر شخص حیرت میں پڑ گیا کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جج کا رد عمل کچھ ایسا ہوگا بہرحال عورت نے خوشی خوشی مرد سے پیسے وصول کیے اور جج کی تعریف کرتے ہوئے کورٹ سے باہر چلی گئی عورت کے باہر نکلتے ہی جج نے مرد سے کہا کہ جاؤ اس کا پیچھا کرو اور جس طرح بھی ہو سکے اپنے پیسے اس سے واپس لینے کی کوشش کرو یہ سن کر مرد ایک بار پھر چونکا مگر چونکہ جج کا حکم تھا اس لیے جلدی سے نکل کھڑا ہوا اس امید پر کہ شاید پیسے واپس مل جائیں ابھی تھوڑی یہ دیر ہوئی تھی کہ دونوں پھر کورٹ میں پیش کیے گئے لیکن اس بار اس مرد کا برا حال تھا کیونکہ اس کے چہرے سے خون بہرہ تھا کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم کئی جگہ سے زخمی ہو گیا تھا عورت نے غزبناک لہجے میں پہلے اپنی صفائی دینا شروع کی کہ جج صاحب جو پیسے آپ نے مجھے دلوائے تھے یہ بیرہم انسان مجھ سے وہ چھینے کی کوشش کر جا جج نے اس سے پوچھا کیا اس نے چھینے کی کوشش کی تھی عورت نے کہا بلکل لیکن میں نے اس میں سے اسے ایک آنا بھی لینے نہ دیا یہ سن کر جاج عورت کی طرح متوجہ ہو اور اسے ڈانتے ہوئے بولا بے شرم جھوٹی عورت تم پہلی مرتبہ ایک شریف عورت کی طرح کس طرح دعویٰ کر رہی تھی کہ اس مرد نے تم پر حملہ کیا اگر وہ بات واقعہ تن سچی ہوتی تو تم ان پیسوں کے مقابلے میں اپنی عزت و ناموس کے بچاؤ کے لیے زیادہ بے جگری سے لڑتی کیونکہ یہ پیسے تو تمہارے تھے بھی نہیں اور تم نے انہیں بچانے کے لیے اس مرد کو لہو لہان کر دی یہ کام تو تم کو پہلے کرنا تھا یہی تمہارے جھوٹ کے لیے کافی ہے اب خیر اسی میں ہے کہ تم جلدی سے اس آدمی کے پیسے اس کے حوالے کر دو بے شک ہمیں بھی جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ بدی کی راہ دکھاتا ہے اور بدی جہنم میں لے جاتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتا ہے لائک کریں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل پہ سبکرائب موسیقی